اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں نیا دن نئی صبح اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہت اچھا دن رہے اور میں آئی تھی ٹیرس پہ میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ تھوڑا سا گف شپ لگاؤں باتیں شیئر کروں یہ دیکھیں میں نے میتھی رکھی بھی تھی سکانے کے لئے ٹیرس پہ اور کیونکہ میتھی جو ہے نا وہ کھانا میں مجھے اس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے تو میں آج بنا رہی تھی مکس ویجی ٹیبل اس کے اندر میں نے فریش میتھی ڈالی ہے ساتھ آلو مٹر گاجر اور گوبی تو یہ میں نے کہا چلو آج سبزی بنائی جائے میں نے ذرا مارکٹ بھی جانا تھا بس مارکٹ سے ہو کے آنا تھا کچھ فروٹس وغیرہ لینے تھے تو میں مارکٹ چلی گی بس مارکٹ سے راستے میں ہی بلکہ تھی تو وہاں پہ میں نے اپنے ہزبن کو کہا کہ یہ وہ کھاتی ہیں لڈو پیٹھیوں والے ہم نے بولیے انہیں تو خیر بڑے پسند آئے پر مجھے بلکل بھی نہیں اچھے لگے وہ جو فریش تازے تازے بن رہے ہوتے ہیں ان کا مذہب بہت زیادہ آتا ہے تو بہت سال پہلے وہ میں نے اچھرے میں کھائے تھے دیفینس میں تو یہ چیزیں آپ کا پتہ ملتی نہیں ہے اس طرح کی پر یہ ہے کہ میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کروں بس یہ فریش نہیں تھے اتنے مجھے بنا کے جس طرح رکھے ہوتے اچھا جی میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا وہ میں نے اس لیے سٹارٹ کیا کہ میں بہت اکیلا اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتی تھی ماشاءاللہ بچے بڑے ہو چکے میں ہیں اور مجھے ہوتا تھا کہ میں کچھ کروں تو میں نے پہلے کوکنگ کا بھی کافی اچھا میرا ماشاءاللہ بہت اچھا کام تھا اور وہ بھی میں کرتی تھی میرا انسٹا پہ پیج بھی ہے بینہ اس کیچن کے نام سے پھر اس کے بعد بس یہ تھا کہ اب میرا دل نہیں کرتا تھا اور امی کی ڈیتھ کے بعد یہ تھا کہ میں کافی زیادہ بیچینی اور بہت اداسی سی ہوتی تھی تو بس اپنے آپ کو روٹین میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی تو اکثر لوگوں کے ولاغز دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ خود بھی کبھی سٹارٹ کروں تو بس یہ پھر بعد میں ہی میں نے سٹارٹ کیا تقریباً کوئی تین مہینے پہلے تو یہ دیکھیں شام کا ٹائم تھا اور ٹیرس پہ بہت اچھا ہے اس ٹائم بارش بھی تھی اور موسم بھی اچھا تھا میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں تو بس یہ میں نے ولاغنگ کا اسی لئے سٹارٹ کیا کہ میرا دل لگا رہے اب شام کا ٹائم ہے میں نے پھر بچوں کے لئے ٹکے بنائے میں نے کہا چلو برادکوین کو یہ بنا کے کھلاوں کی ابھی بن رہے تھے تو میں نے کہا ویڈیو شیئر کرتی ہوں چلیں جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ